امیر مخامی جماعت اسلام ہند محبوب نگر جناب عبدالعزیز اور خالد نویت ناظم اجتماع نے پریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شادیوں میں بیجا اصراف کی وجہ سے معاشی اعتبار سے کمزور لوگوں کے لئے شادیاں ایک بوجھ بن گئی ہیں جس سے ملت میں خرز کی کسرت مانگ کر شادیاں کرنے کا رواج اور اس میار پر نکاح کی استطاعت نہ رکھنے کی وجہ سے شادیوں میں تاخر نتیجتاً جوان لڑکیوں میں ارتداد بڑھ رہا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ زیادہ بابرکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم اور ہلکا ہو امت کو ان مسائل سے نکالنے کے لئے حسب صدات ہمارا کیا حصہ ہو سکتا ہے اسی کے تحت جماعت اسلام ہند محبوب نگر ایک جلس عام کا انہ خات کر رہی ہے بانوان نکاح کو آسان کرو اور اس راق سے بچو بطاریخ 14 جولائی 2024 بروز اتوار بعد نماز مغرب یہ جلسہ مناخد ہوگا جس کی صدارت مولانا ولی اللہ سیدی فلاہی نائب امیر جماعت اسلام ہند کریں گے اس موقع پر مہمانان مقررین محمد خاجہ ناظم زلہ جماعت اسلامی محبوب نگر و ونپرٹی مولانا ناصر مظاہری صدر جمعیت علمہ ہند محبوب نگر مولانا سید فیض الدین نقشبندی نائب خاضی و ناظم دارالافتہ و دارالخضہ محبوب نگر مولانا سمیر جامع نائب امیر زلی جماعت اہل حدیث ہوں گے عوام الناس سے سلگتے ہوئے موضوع پر مناخد جلسے عام میں کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش کی گئی ہے جلسے میں خواتین کے لئے پردے کا نظم رہے گا نماز شاہ جلسے کے بعد فنکشن ہال میں ادا کی جائے گی اسلام علیکم رحمت اللہ و بلکاتہو حضرات مہترم آپ حد تاؤں حضرات کو اطلاع دینا ہے کہ جماعت اسلامی ہند محبوب نگر کی جانب سے کل بروزیتوار بطاریخ چودہ جولئی بعد نماز مغرب الماس فنکشن ہال رمائبولی میں ایک عظیم الشاہ جلسے عام مناخد کیا دیا رہا ہے اس جلسے عام کا عنوان نکاح کو آسان کرو اور اسراب سے بچو ہے یہ جلسے عام رکھنے کا اثر مقصد یہ ہے کہ پچھلے چند ماہ پہلے جو مسلم آرنڈیا مسلم بسران لاغوٹ کی میٹنگ بھی تھی اس میں بھی اتائی کیا گیا کہ عامت المسلمین کو یہ سمجھایا جائے کہ ایک تو جہیز کے لانت سے بچا جائے دوسرا شادیوں کے موقع پر جو بیجا مسارف ہو رہے ہیں ایک ایک رات میں لاکھوں روپے لوگ برباد کر رہے ہیں لوگوں کی زندگیوں بھر کی کمائی ایک رات میں خالی اپنی شان اور شوکر باتانے کے لیے اور لوگوں کو کھینانے کے لیے مختلف قسم کے لشے منا کر لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں اور اس میں لوگ خرض میں پڑھ رہے ہیں اور اس وجہ سے اس سے پہلے بھی ایسی کئی مہمات بنائے گئیں ایسی کئی نظیمیں چلیں جو نکاح کو آسان بنانے کے لیے کی گئیں ہیں یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ نکاح مشکل ہونے کے وجہ سے آج معاشرے میں ہر خسم کی برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں بدکاری پھیل رہی ہے فہاشی پھیل رہی ہے ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں جن کی وقت پہ شادی نہیں ہو سکری ان کے پاؤں پھسر رہے ہیں ہماری لڑکیوں کو جو ہے نا جو اس سے پہلے کئی شکایت آئیں کہ وہ غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں ان سب کی وجہ یہی ہے کہ شادیوں میں دیری ہو رہی ہے اور دیری کی ایک بہت بڑی وجہ آج کل جو جہیز کی لانت ہے وہ کافی حد تک کم ضرور بھی ہے لیکن جو ایک دن کے شادیوں کے کھانے کے مسارف ہیں وہ لاکھوں میں آنے کے وجہ سے ایک عام آدمی اس کا بوجھ اٹھانی پا رہا ہے اور اٹھانے بھی جو سکت لا رہے ہیں لوگ کو دراصل خرض اور سودی خرض دے کر جو انہوں نے زندگی بھرکے لئے پریشان ہو رہے ہیں تو ان تمام لانتوں سے اپنے معاشرے کو پا کرنے کے لئے ہم یہ چاہتے ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے تیہ کیا گیا ہے کہ ایک عوامی شعور بیدار کیا جائے اور لوگوں کو اس بات پر راضی کیا جائے کہ نکاح کو آسان کیا جائے جیسے کہ دوسرے صلی اللہ نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جو سادہ ہو اور حلقہ ہو جس میں کوئی مسئبت نہ ہو اور جیسے کہ فرمایا گیا کہ نکاح کو اتنا آسان بنا دو کہ بدکاری مشکل ہو جائے کیا جارہا ہے جلس عام کو انشاءاللہ نائب امیر جماعت اسلامی ہند مولانا ولیاللہ سیدی فلاحی صاحب مخاطب کرے گئے اس کے علاوہ مخامی علماء کرام جن میں خاص طور پر مولانا ناصر مظاہری صاحب ہیں مولانا سید فیض الدین نقشبندی صاحب ہیں مولانا سمیر جامعی صاحب ہیں تو تمام مقاتب فکر کے علماء کرام اس کے علاوہ ناظر ملد جلہ جماعت اسلامی خادر برشا صاحب بھی مخاطب فرمائیں گے اور اس کا محصد یہ ہے کہ تمام مقاتب فکر جو ہے اسے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اس برائی کو جو ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے جو ہم معاشرے کو دیمت کی طرح چاٹ رہی ہے اس کا صدباب کرنا ہے لوگوں کو روشناز کرانا ہے کہ آگے آئیں اور نوجوان جو ہے خاص طور پر ہم چاہتے ہیں کہ وہ مرد بنیں اور اس برائی کو ختم کریں نکاح سادہ ہوں بغیر لندن کے ہوں اور آسانی سے ہمارے شادیاں ہوں جس سے ہمارے معاشرے کی یہ برائی ختم ہوں بس ہم یہ چاہتے ہیں اور آپ تمام سا اپیل کرتے ہیں کہ جلسے ہاں میں کل کثیر تعداد میں شریک ہوں اور جلسے آپ کو کامیاب بنائیں اور اس کے ذریعے میسیج دیں کہ ہم مسلمانہ نے محیوب نگر نے اتحق کر لیا ہے کہ ہم نکاح کو آسان بنائیں گے اور بیجا مسائلت کو دور کریں گے انشاءاللہ خواتین کے لئے وہاں پہ پردے کا الگ سے نظم کیا گا ہے اور انشاءاللہ کے نماز بھی انشاءاللہ فنکشنالل میں پرورام کے بعد آدھا کی جائے گی اکبال پھر آپ نوام اپراد سے حضرات سے گزاری چیز جاتی ہے کہ جواب در جواب اس جلسے ہاں میں کامیاب بنا کر اس برائی کے خلاف ہمارے آواز پر لگ بیٹ کہیں جزاکر